موسیقی اللہ کی مرضی میں اور اللہ کے بندوں کے خدمت وقت کر دیا ہے یقیناً وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں ان کے خیالات اور ان کے پیغامات کو اپنانے اور قبول کرنے اور پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اسے جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے ایک باعمل عالم جو اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہزاروں کی توجہات جو اس کی طرف ہوتی تھے ہزاروں کے جو مشورے اسے ملا کرتے تھے وہ سائیوان جب ہٹ جاتا ہے تو پھر باطل کی یعوار اگر وہ اسے روکنے کے لیے پھر مشکلات پیش آتی ہیں اور خود کو سائیوان بننے میں وقت میں لگتا ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر شخص سائیوان بن جائیں اسی نام نامی میں آج حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی رحمت اللہ علیہ کے عنوان پر مختصر مستقع آپ کے سامنے کریں گے یہ تو ہمارے اور ہمارے جیسے بہت سارے طلبہ کے وہ استاد بھی تھی مگر پورے عالم اسلام نے ایک عالی مقام رہتے تھے ان کا خانوادہ خانوادہ عنماللہی کے نام سے مشہور اور معروف ہے اور ان کے خاندان کی بزرگ شخصیت سے عموماً دین سے تعلق رکھنے والا ملہ سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان واقف ہے اور شہر محسوس بھی واقف ہے ان کا نام نامی حضر مولانا سید عبو الحسن علی ندیر عقبت اللہ علیہ علی میا کے نام سے وہ جانے جاتے تھے شہر محسوس سے خصوصاً ان کا رب تھا ریاست محسوس میں بارہ دن پر امان سے ان کے خطبات بھی شائع ہو چکے مولانا علی میا ندیر عقبت اللہ علیہ اس دور کے مفکرین میں سے جس دور میں مغربی افکار اور مغربی یلغات عالم اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں رچ بس گئی تھی اس کے خلاف جن مفکرین نے مہا سوالا اس میں مولانا سید عبو الحسن علیہ مہدودی رحمت اللہ علیہ شیخ محمد عقدو جمال الدین ابغانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے سید قطب شہید کا نام لے لیا جائے حسن المنہ شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیا جائے یہ اکابرین اس میں سڑے پھیرست نظر آتے ہیں مولانا علیہ ندیر رحمت اللہ علیہ کی جو تحریریں خصوصاً عربوں کو جگانی کی جو تحریریں ہیں جن سے کئی ملکوں کے اندر تحریر بیدار ہوئی اور نشت سانیہ بیدار ہوئی انہی کے خانوادے کے یہ فرد ان کے بھانجے مولانا سید محمد واضح رشید ندبی ہے ان کا اعتقال سولہ جنوری بعد کم نماز فجر ازان کے وقت ہوا اور یہ ان کے بھائی دو لوگ جو ہیں پورے ہندوستان میں کیا پورے عالم میں برادرانہ محبت میں ایسے مشہور ہیں کہ دنیا میں بہت مشکل ہے ایسے بھائیوں کی مثال ملنا بڑے بھائی سید محمد رعب حسن ندبی جو آل اندیا مسلم پر صدر ہیں ان سے پانس یا سات سال چھوڑے مولانا محمد واضح رشید ندبی جب سے ان دونوں کے بزرگی کے بعد ان دونوں کی اہلیہ دونوں کا اعتقال ہوا تب سے تو ایک ہی کمرے میں اور بازو بازو کے بستروں پر سونے والے اور ہر کام کو ایک دوسرے کے مشورے سے انجام دینے والے دنیا میں ایسے مشہور ہیں اور جو ناغین بھی ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھائی نہیں دیکھے گئے کہ پچاسو سال سے ایک ساتھ رہنے ہو اور کسی معاملے میں کبھی ترشید ان کے درمیان میں ہوئی مولانا امٹ کر کے آرہا ہے اس سیلاف کے خلاف ہندوستان کے سب سے ممتاز آلیم تھے جیسا کہ ہندوستان کے ایک ممتاز آلیم مولانا نور آلیم خلیم امینی صاحب داما زنیم جو دارم قلوب دیوبت کے شعبہ عدد کے صدر ہیں انہوں نے دارم امور کے میں جب تشریف دائر محاضرے کے درمیان انہوں نے کہا کہ پر ہندوستان کے اندر عرب اور مغرب اسلام اور مغربیت کے خلاف جو مبسرانہ نظر رکھنے والے سب سے مواقع آلیم ہیں تو مولانا بازو رشید ہیں جو فلسپرس ہیں جو برگانے لگتے ہیں ان کو بھی ان تک صحیح رخ پہنچ سکیں اور اسی کی خاطر انہوں نے ہمیں مشورے بھی دیئے تھے اور دارم امور کے جو سرپرستی تھی ہر سال اس کی فطر دلاتے تھے اور آپ طلبہ کو یہ بات عرض ہے کہ جو صبح مولانا نظر رفی صاحب سے مفتوب ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ پندرہ تاریخ کی شام کو مولانا سے بلاقات ہوئی اور اپنے دورے کی تفصیلات پیش کی تو مولانا نے ایک ہی جملہ استعمال کیا کہ حاضر وہ کر رہے ہیں ایک ہی نہیں جو ہم نے کہا تھا اور تمہارا نے کہا نہیں اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ سے بیان کریں گے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری اسے آپ کو کرنا ہے دیکھیں حضرت نے اور حضرت کا ایک جملہ تھا کہ آج کا سب سے بڑا کام ہے اس کام کو آتھ کیجئے اور جو رکھ کر رہے ہیں قابلے گبارک بعد ہم نے دیکھا پچاسوں سال سے کسی آؤں نے دیکھا رنگ و روگن چڑھانے کا پیسہ کا آئیں اور دوزروں کے پیسے لیتے نہیں اور بلدہ اجادت یہ حدیعہ اور نظرانہ ان کی ہاں نہیں چلا کرتے آتے ہیں جو بھی آتے ہیں وہ تعلیم کے لئے عوام الناس کے لئے ایسے ہزاروں چولے ہیں جو جلتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہی کس کی وجہ سے جلتے ہیں ان حضرات کی وجہ سے جلتے ہیں ساپس زیادہ اور ان کی سادگی کا عالم دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ آل ایڈیا مسلم پرزملا بورڈ کا پرسیڈن رابطہ عالم اسلامی کا اسی طرح ہم شہریان محسوس میں بھی یہ خبر نہایت رنجوحانم کے ساتھ سنی گئے یقین مولانا علیمیہ نجوی کے خانوادے کی گنایات اور دعائیں ہمیشہ اہل محسوس کو حاصل رہی ہیں اور موجودہ حالات میں رہنمائی کے لئے متفقہ طور پر اسی خاندان کی طرف ان کی نظریں اٹھتی ہیں ایسے عالم میں عالم اسلام اور مغربی یوغار پر مبسطانہ نظر رکھنے والے ایسے عظیب رہنمہ کا دنیا سرقصت ہو جانا ہم سب کے لئے ایک ناقابل تلافی خسارات یونیورسل گائیڈ انسٹر فار ایڈیوکیشن محسوس چند سالوں سے امت کے نوجوانوں میں تعلیمی شور بیدار کرنے میں اہمت کردار ادا کر رہا ہے اسی سنٹر میں پران کا دست تجوید کا نظم اور اسی طرح اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات پر تین سالوں سے سلسلے محاضرات جل رہا ہے جسے حضرت کے شاگید نام لیا ہے انجام دے رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی جب اس عنوان کو حضرت اوالہ نے پسند فرمایا اور ان کے مشورے اور دعائیں ہمیں میری ہم جمعہ راکینے سنٹر حضرت کے سانے اتحال پر غم بن نتوے کے ساتھ شریک ہیں اور اس تازیتی کلمات کے ساتھ حضرت کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام کی نمائندگی کے ساتھ کے تک سوانہ ہو رہا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارہ بہتالہ آپ اسی شعورت اور دنچسپی کے ساتھ اس کام کھولیں گے اور اپنی زہنوں میں باق بڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ آج یونیورسل گائیڈنس سنٹر فار ایڈوکیشن میں ترزیتی اجلاس حضرت اوستاد محترم حضرت مولانا سید محمد واضح رشید مطلی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لئے کیا گیا جہاں پر صرف تازیت ہی نہیں بلکہ حضرت کی شخصیت اور ان کے خیالات کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ عوام ان کے خیالات سے واقف ہو اور جس فکر کے خاطر ان حضرات کی زندگیاں تھی اس فکر کو ہم امت میں اور خاص طور پر جہاں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو عام کر سکے یقیناً سولہ جنوری کی صبح حضرت دنیا سے رخصت ہوئے یہ ایک ایسا صدمہ ہے ایک ایسا شاک ہے کہ اس کی خانہ پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم حضرت نے جو فکریں ہمیں دلائیں ہیں دارال امور سے مطالف ہو یا شہریان محصور سے مطالف ہو کہ حضرت کی جو فکریں تھی کہ اسلامی نظام تعلیم قائم ہو جائے اس فکر کو یونیورسل گائیڈنس سینٹر سے ہم لوگ پوری طرح سے کرنے کوشش کریں گے ہمارے سامنے ساتھ ہماری یونیورسل گائیڈنس سینٹر کے صدر جناب خلید و رحمان وسیم صاحب بھی ہیں اور سیکریٹی جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب بھی ہیں آپ بھی اپنے اپنے خیالات بیان کریں گے کہ اس فکر کو ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی آم کریں گے اسلام علیکم نام حضرت صلی اللہ رسول حیل کریں محترم حضرت آج ایک تازیتی اجلاس مولانا وادر رشید رحمانی کی تعلق سے یہاں پر انعقد ہوا ویسے جب ہم نے اس کا خیال مولانا حضرت صاحب سے پیش کیا پہلے کہ ہم اسلامی تاریخ پر یہاں ایک سلسلہ وار دروس رکھنا چاہتے ہیں اور تو انہوں نے جو ہے بخوشی اس کو بان لیا اور پھر حضرت وادر رشید انہوں نے اس کو بہت ہی اچھا سمجھا اور ان کو یہ ودایت دی کہ اس تاریخ کو تاریخ اسلامی کو فکر سے جوڑ دیں فکر اسلامی بنا دیں اس طرح یہ اسی پسند میں ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ تین سال سے چل رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی چلے گا سلام علیکم اللہ وبرکاتہ رہنم اللہ وبرکاتہ میں اس ادارے کا بہت سلسلہ میں آپ سے بات کرا کہ جیسے ہمیں پتا چلا کہ مولا محترم اس دنیا سے حلت فرما دے ہیں بڑا افسوس ہوا کیونکہ انہوں نے ہمارے کام بہت سراح تھا کام کو بہت پسند کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکول ہولنا تھا ماللہ کے ان کے شاگرد بلانا حضرت نبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بہت ہی اندہ ترخیر سے اس کار خیر کو چلا رہے ہیں ہم جملہ عراقین ادارہ جو بھی ہیں ہمارے اور پھر پرے شہر کے تمام احباب کی طرف سے ہم ان کی خدمت میں تازیتی یا کلمات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے تو وہ ہماری توقع ہے باہت اس انسان کی کہ وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے لیکن پھر بھی ہم بھی ان کے حقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ایسے پارلل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دین کو اپنا سب کچھ قوم کے لئے لٹا دینے والے لوگ ہوتے ہیں ایسا ایک نعم البدر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر عطا کریں تاکہ دنیا کے لئے خاص کا مسلمانوں کے لئے ہندوستان کے تناظر میں ایک صحیح اقابر صحیح مسلمہ میں مل جائے اس کی دعا کرتے ہیں میں آپ سے جگہ ہوں جگہ ہوں ادھر خاص کریں